دوستو آج ہم پاکستان کی پسندیدہ کامیڈی ادکارہ بشر انساری کے بارے میں بات کرنے جا رہے بشر انساری پندرہ مائی ایک ہزار نو سو چھپن کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئی ان کی والدہ محمودہ بیگم ایک مروف ریڈیو آرٹسٹ تھی وہ فنکاروں کے خاندان میں پرورش پائی ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی کے آخر اور ایک ہزار نو سو سکتر کی دہائی کے آوائل میں بشر نے اپنے کیریئر کا آغاز بطور چائلڈ آرٹسٹ کیا بشر انساری ایک مشہور پاکستانی ادکارہ مزا نگار گلوکارہ اور ڈراما نگار ہے جو ایک ہزار نو سو ساٹھ کی دہائی میں نو سال کی عمر میں چائلڈ آرٹسٹ وہ پندرہ مائی ایک ہزار نو سو چھپن کو کراچی میں پیدا ہوئی بشر نے اپنی اپتدائی تعلیم لاہور کے لیڈی گرفن سکول سے حاصل کی احمد باشی ایک مروف پیشاور مصنف بشر کے والد تھے وہ اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی دس جون ایک ہزار نو سو اٹھتر کو اس نے ایک پروڈیوسر اقبال انساری کے ساتھ شادی کی میرا انساری اور نریمان انساری اس جوڑے کی دو بیٹیاں ہیں پاکستان میں ان کی بیٹی ایک ادکارہ اور مادل ہے بشر نہ صرف خوبصورت خاتون ہیں بلکہ ایک انتہائی باصلاحیت ادکارہ بھی ہیں جنہوں نے پاکستانی تفریحی تاریخ میں مختلف کردار ادکیے ایک ہزار نو سو اٹھتر میں انہوں نے جاوید شیخ کے ساتھ کامیڈی سیریز ففٹی ففٹی میں ادکاری کا آغاز کیا جسے پی ٹی وی کارپوریشن نے تیار کیا تھا اس ایکٹ کے بعد وہ مقبولیت میں اضافہ ہوا تھا وہ اسی وقت پی ٹی وی پر ایک اور تنزیہ پاکستانی ڈراما سیریز آنگن تیرہ میں بھی نظر آئے اس نے لالی ووڈ کی فلم ابھی تو میں جوان ہوں میں اپنی ادکاری کا آغاز کیا بوشر ایک باصلاحیت مصنفہ بھی ہے جنہوں نے جیو ٹی وی کی ڈراما سیریز مکان میں بیت وقت ادکاری اور تحریر کا آغاز کیا بہت کم ادکارائیں ہیں جنہیں انڈسٹری میں کئی دہائیوں تک شہرت اور پذیرائی ملتی ہے اور بوشر انساری بھی ان میں سے ایک ہے یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جب ہم افسانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ایک مروف پاکستانی ادکارہ ہے جو انڈسٹری میں کئی سال گزارنے کے باوجود بھی دل جیت رہی ہے انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا یہ فرض کرتے ہوئے کہ میں خود سے بحث کرتی ہوں میری شادی چھتیس سال بعد ختم ہو گئی فیصلہ میرا تھا مجھے طلاق نہیں ہوئی تھی میں نے اپنے شوہر کو طلاق دی تھی دوسری طرف اس نے کہا کہ وہ بچوں کے آباد ہونے اور ان کے اپنے بچے ہونے کے بعد ہم نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اس نے مزید کہا جب دو ذہین لوگ آپس میں متصادم ہوتے ہیں تو کچھ رگڑ ضرور ہوتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن ایک ساتھ رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی برا کرم اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی اور اپنی قیمتی رائے بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں اس نے اپنے پورے کریئر میں بے شمار آوارڈز جیتے ہیں جن میں نگار آوارڈ، لکس سٹائل آوارڈ، گریجویٹ آوارڈ اور لائف ٹائم اچیمنٹ آوارڈ شامل ہیں سوشل میڈیا پر ان کے مددہوں کی بڑی تعداد اسے فالو کرتی ہے اور اسے پسند کرتی ہے موسیقی